اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ 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 جڑا امام سجاد انہم 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 انہمان انہم 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 انہ گھنٹہ تقریر کی ہے ملتان کی سرزبی بے صرف ذکر حسین پڑھا ہے میں نے کہا کس سے روک رہا ہے کس کے ذکر سے روک رہا ہے کبھی سوچ تو صحیح کہ میرے نبی نے فرمایا حسین و منی کبھی یہ چملہ کسی کی سمجھ میں آ جائے بس توجہ میری طرف رکھئے گا توجہ میری طرف رکھئے گا آج آئے لے بیعت کا ذکر شروع کیا جائے تو ہمارے کئی خطابہ کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے درد اٹھتا ہے نہیں جی ذکرے آپ نے بولنا نہیں بولنا نہیں میں بولنے کے لئے آیا ہوں ہاں سوال کریں میں جواب دوں گا میں نے قرآن پڑھا ہے قرآن سے میں نے حضرت عبو بکر بھی پڑھ دیا حضرت عمر بھی پڑھ دیا عثمان بھی پڑھ دیا مولا علی بھی پڑھ دیا میں نے تو قرآن سے پڑھا ہے اور قرآن سے میں نے اعلی بیعت بھی پڑھ دیا قرآن سے میں نے حضور کے صحابہ پڑھ دی ہے اب قرآن کو جو بندہ نہ مانے وہ کافر وہ کیا ہے اچھی بولو اچھی بولو جو قرآن کو نہ مانے وہ کافر جو حدیث کو نہ مانے وہ منافق ہمارے سنیوں میں آگے نہ وہ بندے بیس بدل کر میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں میرے نبی نے فرمایا علی مجھ سے میں علی سے ہوں سرکار نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے میرے اور علی کا نور اچھی بولو میرے اور علی کا نور اچھی بولو میرے اور علی کا نور اچھی بولو میرے نور میرے اور علی کا نور اگر نور ایک ہے سادر بھائی تو پھر علی نبی کیوں نہیں بریگ جملہ بیس کر رہا ہوں بس سکھو ہن نارے آنو بس برید رکھ لی ہیں گلہ سننی آنے میں آیا گلہ سنانواستے دکان داری چمکانواستے نہیں آیا ناشیر سنانواستے آیا تو ساں خطیبانو دے دے کے پیسے دے دے کے پیسے انہوں نے یہ کوٹھیاں بنوا دیتے ہیں بنگلے بنوا دیتے ہیں مسجدہ جی دیا کرو دین تا کام کرن دین تا کام کرن دین تا طالب علم پیدا کرن ساڑے چو اے تو آڑے نا بولن دی وجہ تو خدا دی قسم ہے لوگ بابی ہو گئے ہیں تو آڑے نا بولن دی وجہ تو لوگ دیوبندی ہو گئے ہیں تو آڑے نا بولن دی وجہ تو لوگ آلے دشی ہو گئے ہیں تو آڑے نا بولن دی وجہ تو سنیا تو پیو سننی ہے پتر چیا پیو سننی ہے پتر بابی پیو سننی ہے پتر دیوبندی یہ کی وجہ ہے کہ ماں پہ انہیں دسیاں نہیں میں اس پنڈے میں چاہ کے اس گلتوں راضی ہویا انہوں نے ملاد کرنا لیا انہوں نے حسنہ بزائی کی تھی ہے آج انہوں نے بیاں بندیاں رو انعام دیتا ہے میں نے امید اگلے سال چالی ہو جانے لیا اگلے سال چالی ہو جانے لیا میں دعوت دے رہے ہیں بارہ ربی اللہ والاہو میرے کو میرے آستانے دے ملاد وے کو پھر میرا وزیر آباد بکھا رہے ہیں پورے پاکستان دے اندر جتنا وزیر آباد سجدہ ہے پورے پاکستان دے اندر کوئی شہر اینہ نہیں سجدہ ساڑے شہر وزیر آباد تھا لیکن میں بڑا عظیم جمعہ پیش کر رہے ہیں علی نبی کیوں نہیں ہے انہوں نے گلہ کر رہی ہیں گلہ کر رہی ہیں یار میں شیر پھریا زمین بولی زمن کو اور بھی پڑھا انہوں نے گلہ جنہی ساتھ دی رہا اچھا چلو میں پڑھوں تھوڑا سا آگے چال رہی پس کی کریئے نا خطیبہ نے لا آئی شہرانے دیتے ہیں پچھلے دنہ دے میں کھانے وال تقریر ہوئی ہے میری ساٹھا زاربیاں انہوں نے لیا مسکین آدمی نے انہوں نے کینا دیتے ہیں وی زاربیاں میں کوئی گلہ نہیں کی تھی انہیں پونے دو کہنے تقریر کی تھی ہے بتا لی شہر پڑھے لیں ان دسو پونے دو کہنے تقریر دے میں بتا لی شہر پڑھے گئے تقریر کری ہوئی ہے لیکن میں تقریر کر رہا چاہنا نا تو شہر پڑھے لے شاکے نہیں جی 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 منو منو چلن دے منو چلن دے ساگر بھائی نے شہر پڑھے لے تے پڑھے لے شاکے یا میں دے خدا دی قسمے تو اڑے لوگ خلافنے خدیب تم میں دے خدیبہ نے مو بادکار دیتے ہیں ندالے خور دو اپنے استاذ نو پوچھ میں کہا چھپ کر جاؤ مولوی صاحب گلنک کرو اینا دا شکریہ دا کیتا کرو جنات ممبر توانو دے رہی تا نبی ندنات بانو دیتا ہے ایڈی گلنک ارنوا سے بھی جگرہ صحیح ہے نا لیکن جگرہ ہے کوئی نہیں نا ساڑھا پیٹ روٹی روٹی بند ہو جانی ہے لیکن میں نے فکر کوئی نہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم بلا کسی جہر سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ زہرہ کے لاہ دیتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ میرے جانے کے بعد کوئی بندہ تجھے یہ نہ کہیں پتہ نہیں کون سا مولوی لے کے آیا کون سا خطیب لے کے آیا نہیں جو بھی بات کرنی ہے میرے موہ پہ کر سوال کر جواب دینے کے لیے تیار علی نبی کیوں نہیں جب نور ایک ہے نہیں بات کرنا ہوں گفتگو میں نے موضوع کہاں سے شروع کیا علی امینی نور و واحد سرکان نے فرمایا میرے اور علی کا نور ایک ہے علی میں نبی ہوں تو ولی ہے میں نبی ہوں تو ولی ہے اب نبی علیہ السلام کی اوپر قرآن نازل ہوا مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَعْبَا حَدِيمِ رِجَالِكُمْ بَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيهِ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا آدم سے لے کر عیساء تک جتنے نبی آئے نبوت کو دروانہ کھلا ہے آدم کے باتشیر نبوت کو دروانہ کھلا نو آئے نبوت کو دروانہ کھلا عدریس آئے نبوت کو دروانہ کھلا آرے یقوب آئے نبوت کو دروانہ کھلا یحیاء آئے نبوت کو دروانہ کھلا آرے یوسف آئے نبوت کو دروانہ کھلا آدم سے لے کر عیساء تک ہر نبی آئے نبوت کا دروانہ کھلا جب تیرے میرا نبی آیا اللہ نے فرمایا اب تیرے بات کوئی نہیں نبوت کا دروانہ بد کر رہا ہو ولایت کا دروانہ کھول نبوت کا دروانہ لبوت کا دروانہ بد کر رہا ہوں لبوت کا دروانہ بد کر رہا ہوں اب میں بلایت کا دروانہ کھول رہا ہوں اب مجھے طریقی کوئی کتاب دکھائی جائے جس کے اندر یہ لکھاؤ کہ اے علی تو ولی ہے تیرے بعد کوئی ولی تیرے بعد کوئی ولی جو بھی قائنات میں ولی ہوگا وہ علی کے در کا سوالی ہوگا اگر وہ علی کے در کا سوالی نہیں وہ پیر ہی نہیں اگر کوئی علی کے در کا سوالی نہیں وہ مولوی نہیں اگر کوئی علی کے در کا سوال ہی نہیں وہ سید ہی نہیں ہے وہ پیر ہی نہیں ہے وہ چشت ہی نہیں ہے وہ نقص بندی وہ قادری وہ شادری وہ سوروردی وہ کچھ بھی نہیں اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں اب آ سن علی وہ ہے جو حضرت ابو بکر کا بھی مولا ہے حضرت ابو بکر کا بھی مولا ہے حضرت ابو بکر کا بھی مولا ہے حضرت عمر کا بھی مولا ہے حضرت عثمان کا بھی مولا ہے حضرت طلحہ کا بھی مولا ہے حضرت عبداللہ کا بھی مولا ہے آدم کا بھی مولا ہے لو جی تُسھی سمجھے نہیں لیکن میں سمجھا رہا ہوں میں نے کہا حضرت آدم کا بھی مولا ہے کوئی بندہ کہے گا دلیل پیش کر میرے نبی نے فرمایا من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا اب ایمان سے بتا کیا نبی آدم کے مولا نہیں کیا نبی علیہ السلام حضرت آدم کے مولا نہیں کیا حضرت نبی علیہ السلام حضرت شیز کے مولا نہیں حضرت دعوت کے مولا نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے مولا جناب رسول اللہ ہے میرے نبی نے برمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اب سنو درہا توجہ سے میرا جملہ دل کی تفقیفے لکھیں نبیوں کے بھی مولا ہو گئے نبی امام الانبیاء امام المرسلین امام شفیر مذربین جناب رحمت علی العالمین احمد مشتبہ محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نبیوں کے مولا ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جس جس کا میں مولا جس جس کا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا غدیر خم کے مقام پر جناب ابو بکر صدیق موجود اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو جناب سیدنا عمر فروغ موجود جناب سیدنا عثمان گری موجود جناب حیدر کرار موجود جناب ترہا موجود جناب عبداللہ ابن زبیر موجود جناب عبداللہ ابن عباس موجود میرے نبی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں تو کیسا ابو بکر کو پڑھ رہا ہے آج سنو میں تجھے ابو بکر بتاتا ہوں کہ کون سا ابو بکر پڑھنا چاہیے کون سا نہیں پڑھنا چاہیے تو کیسا ابو بکر کو پڑھ رہا ہے غدیر خم کے مقام پر جب میرے نبی نے فرمایا اب دو روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ میرے نبی علیہ وآلہ وسلم نے علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سواری کے برابر کیا دوسری روایت یہ ہے کہ کھونٹوں کے پرنالے اتار کر اس کا ممبر تیار کیا گیا اب میں نے دو لئے روایتیں پڑھ دی کہ سواری کو بھی ساتھ کیا گیا ممبر بھی تیار کیا گیا میرے نبی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک لاکھ قبو پہ چوبیس ہزار صحابہ پر پڑی صحابہ پر پڑی صحابہ پر پڑی حضرت ابو بکر پاک سے لے کر آخری صحابی رسول تک میرے نبی کی نظر پڑی نہیں تو میرے نبی نے ابو بکر کو نہیں بلایا یار اچھی بول درہا میرے نبی نے عمر کو نہیں بلایا میرے نبی نے اسمانہ گری کو نہیں بلایا نگاہ پڑی سب پر سب کی نگاہ مصطفیٰ پر اب توجہ چاہوں سب پر نگاہ پڑی مصطفیٰ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کی نگاہ حضور پر سب حضور کو دیکھ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے علی سرکار نے ممبر میں کھڑا کیا اب میرے نبی کا دائیں بازو ہے سن درہ سن 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 میرے نبی کا دائیں بازو علی کا بائیں بازو سرکار نے یوں ہوا میں لہرایا یوں ہوا میں لہرایا دکھایا نبوت اور ولایت نبوت اور ولایت ایک فرمایا من پلتو مولا بہاز علی المولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا حضرت ابو بکر پاک سے لے کر آخری صحابی رسول تک وہاں سارے خموش کھڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام اعلان کیا آگے سرکار نہیں بولے جناب ابو بکر پاک اٹھے سرکار کے نعرے پر جس نے لبیک سب سے پہلے کہا اس کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غدیرِ خموش کے مقام پر جس نے لبیک سب سے پہلے کہا اس کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروادہ ہے علی اس کا تو سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروادہ ہے علی اس کا دروادہ ہے علی اس کا میں نے یہ پانچ مرتبہ پوڑا بولا گرا اب میں علی کا نام لے رہا میں کوئی شرک نہیں کر رہا کوئی بدت نہیں کر رہا میرے نبی نے فرمایا مومن اور منافق کی پیچان کرنی ہو اس کے سامنے علی کا نام لو علی کا نام لو علی کا نام لو اگر اس کا چیرہ مرجا جائیں منافق ہے اگر مسکرہ پڑے تو مومن ہے کیا ہے؟ مومن اب توجہ سے جملہ سنیے گا وَعْلِيُنْ بَابُهَا فرمائے میں علم کا شہر علی اس کا دروادہ ہے حضرت مولا علی مرتضی شہر خدا قرم اللہ واجب کریم فرماتے ہیں ربز الجلال نے کائنات کا سارا علم جو ہے وہ قرآن میں رکھا ہے کائنات کا سارا علم جو ہے وہ قرآن میں رکھا زمین و آسمان کا علم قرآن میں رکھا ہے ربز الجلال نے قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ میں رکھا سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی باہ میں رکھا بسم اللہ کی باہ کا سارا علم اس نکتے کے اندر رکھا علی خموش سوال کرنے والے نے سوال کیا اے علی آ کے بتا آ کے بتا فرمایا انا نکتہ تو تختلبائی اس با کے نیچے کا نکتہ میں علی المرتضہ ہوں اس با کے نیچے کا نکتہ میں علی المرتضہ ہوں اب جو دروازہ ہے اس کا مقام دیکھئے گا جو دروازہ ہے اس کا مقام دیکھئے گا لوگ دلیکٹ خدا تک جانا چاہتے ہیں ڈریکٹ لی ہاں جی نہیں جی نہیں جان دیو جان دیو دروازہ ہی باندھے بھئی یہ مسجد کا دروازہ باندھو کوئی بندہ اندر آ سکتا ہے یار بولو تو سہی کوئی بندہ اندر آ سکتا ہے اچھی بولو نہیں اچھی بولو نہیں پھر اچھی بولو نہیں مسجد کا دروازہ بند ہو اندر کوئی نہیں آ سکتا تیری کوٹھی کا دروازہ بند ہو اندر کوئی نہیں جا سکتا تیرے محل کا دروازہ بند ہو اندر کوئی نہیں جا سکتا تو ڈریکٹ خدا تک جانا چاہتا ہے پہلے کوئی بندہ کہی گا اس بات کی دلیل ساڑھے جو بھی آئے ہیں دلیلیں فٹ پڑھوں ہوں دے رہا ہوں دے رہا ہوں دری میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ اب جملہ سنیئے گا اس جملے کو تل کے ترکتی پر لکھنے کوشش کیجئے گا میرے نمی نے فرمایا کہ علی دروادہ ہے علی دروادہ ہے اب دروادے کے پاس یہودی آیا اس نے کہا علی بتا جس رب کی تُو نے عبادت کرتے ہو کیا تُو نے اس رب کو دیکھا ہے میرے مولا فرماتے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا اس نے کہ کیسے دکھا ہے مولا فرماتے ہیں عبادت خدا کی کرتا ہوں جب میں ایک سجدہ کرتا ہوں اتنی دیر تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جتنی دیر تک خدا کو نہیں دیکھ لیتا خدا کیسا اس خدا کو نہیں دیکھ لیتا کہ خدا کیسا ہے وہ بے صورت ہے وہ بے صورت ہے صورت سے پھار آنکھ سے پھار چلنے سے پھار اٹھنے سے پھار بیٹھنے سے پھار پینے سے پھار کھانے سے پھار سونے سے پاک اولاد سے پاک بہن سے بائی سے ماں سے باپ سے وہ پاک مولا فرماتے ہیں میں اتنی دیر تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جتنی دیر تک اس کو دیکھ نہیں دیتا دیکھ نہیں دیتا اتنی دیر تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا اب جملہ سنیے گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربی آرینِ انظر علیکہ اللہ فرماتا ہے لن پرانی تو نہیں دیکھ سکتا تُو نہیں دیکھ سکتا تُو نہیں دیکھ سکتا جملہ سنیے گا ذرا تڑپ جاؤ گے تُو نہیں دیکھ سکتا کیا موسیٰ نبی نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں پولرزم پی غمبر نہیں فرمایا تُو نہیں دیکھ سکتا لن پرانی تُو نہیں دیکھ سکتا نو مرتبہ کہا نو مرتبہ آباز آتی تُو نہیں دیکھ سکتا جب میراج کی رات میرے اور آپ کے نبی کو رب نے اپنے پاس بولایا نا تو رب نے فرمایا وہ موسیٰ تھا جو نہیں دیکھ سکتا تھا تو تو موسیٰ کا بھی نبی ہے وہ مجھے دیکھنا چاہتا تھا میں دکھانا نہیں چاہتا تھا تو تو سو رہا ہے نا تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی اب میں تجھے اپنا دکھانا چاہتا ہوں اپنا دکھانا چاہتا ہوں جب میراج کر کے حضور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا تو صحابہ نے سوال کیا رسول اللہ میراج کر رہا ہے جی کر رہا ہے فرمایا خدا کو دیکھ کیا ہے حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں دیکھ کیا ہے یا رسول اللہ آپ تو کہہ دیں حضور سے پاک ہے آپ کس کو دیکھ کیا ہے فرمایا رائی تو ربی فی احسنی سورہ رائی تو ربی فی احسنی سورہ رائی تو ربی فی احسنی سورہ میں نے اپنے رب کو بڑی احسنی سورت میں دیکھا ہے یا رسول اللہ آپ تو دیکھا ہے تو پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا کریں میرے نبی نے فرمایا اب میری طرف دیکھیں گا اگر ہم دیکھنا چاہیں پھر کیا کریں پھر کیا کریں پھر کیا کریں میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے آنکھ کو دیکھ لیا پتہ یہ چلا علی نماز خدا کی پڑتا ہے دیدار مصطفیق لو جی میں اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا آگے چلوں آج میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ شیر پڑھوں گا لیکن گھلاس ہاتھ نہیں دے رہا معافی دے دیجئے گا اگلی دفعہ تو سامنے لو بلانا ہے میں آ جانا ہوں آجی توجہ لو جی اگلی گل سنیں اگلی بات ہے قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں قرآن دیوبندی بھی پڑھتے ہیں قرآن اہلِ حدیث بھی پڑھتے ہیں قرآن اہلِ تشیب بھی پڑھتے ہیں ہم سب قرآن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں وہ ترجمہ کر کے لوگوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں زمین کو خراب کرتے ہیں دماغ کو خراب کرتے ہیں ہم قرآن پڑھ کے لوگوں کے زمین کو جگاتے ہیں لوگوں کے دل میں اس کے رسول کو پیدا کرتے ہیں اب کوئی بندہ مجھے کہے گا کہ بھائی اللہ کے بندے تو نے اتنی بڑی بات کر دی وہ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھتے اب کس کو سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اہلِ حدیث ٹھیک ہے یا اہلِ دیوبند ٹھیک ہے یا اہلِ تشیب ٹھیک ہے یا اہلِ سنت ٹھیک ہے میں نے کہا میں نے سنیوں کو بھی نام لیا کوئی میرے پہ فتوہ نہ لگا دی میں نے اپنے آپ کو لیا نام کہ سنی بھی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں اہلِ تشیب کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں میں نے کہا مولوی مجھے یہ بتا ہم سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب کس کو ٹھیک کہیں کس کو نہ ٹھیک کہیں کس کو غلط کہوں کس کو صحیح کہوں مولوی خموش ہو گیا میرے تصور دیں عشق جاگا تڑپا بھئی کیوں بھڑک رہا ہے نبی کی حدیث پر عمل کر لے میں نے کہا کون سی حدیث القرآن و مالی و علی و مالقرآن فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اگر تو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے نا پہلے علی کو سمجھ علی سمجھ میں آگیا قرآن بھی تیری سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ بھی بات ہے علی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا ساغر بھائی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا اللہ نہیں آتا علی اس کی سمجھ میں آتا میں بریق جملہ پس کر رہا ہوں یہ جملہ سن کے آپ تڑپ جائیں گے تڑپ جائیں گے اللہ آپ کے چہرے پر مسکراہت رکھے مسکراہت رکھے سدا سلامت رکھے میں جملہ بہت بڑا کہنے لگا ہوں سننی کہتے ہیں نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بہت بڑا غیرت مند ہوں علی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا علی اس بندے کی سمجھ میں آتا ہے جس کی ماں ایک ہو باپ ایک ہو علی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا یار نہیں آتا علی ہر بندے کی سمجھ میں علی کو سمجھنے کیلئے کسی فقیر کا سہارا لینا ضروری ہے اب میں آپ کو فقیر کے پاس لے کے چلا ہوں بلول بیٹھے دریاں کنارے بلول بیٹھے دریاں کنارے دریاں کنارے بیٹھے دریاں کنارے میری طرف توجہ کرنا میری طرف بلول بیٹھے دریاں کنارے ہاتھ میں تصویح ہیں پڑھ رہا ہے اب میں نے گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ گیارہ کی نسبت سے میں نے علی کا نام لیا ہے میں نے شرک نہیں کیا کیوں نے شرک کیا کیونکہ میں نے نبی نے فرما از ذکر علی جن عبادت علی کا نام لینا ہی عبادت ہے علی کا نام لینا ہی عبادت ہے اب توجہ 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 علی کا نام لینا ہی عبادت ہے یا علی یا علی کہہ رہا ہے پاس سے نا میری طرف دیکھی گا ایسا مولوی گیا شلوار اوپر سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی جب نبی نے فرمایا سنت کے مطابق رکھو تو پھر ہے توجہ یا علی یا علی کر رہا ہے سانگر بھائی وہ مولوی رک گیا اس نے کہا ہاتھ میں تصویم لب بھی اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا یہ علی کا نام لے رہا ہے وہ بھی علی کا بغض والا تھا اس نے رک گیا کہنے لگا اوہ بے لول میں مان گیا کہ تُو پاگل مجنوع ہے تصویم اللہ نہ کیا جاتا ہے علی علی نہیں کیا جاتا بے لول مسکرا کے کہتا ہے تیری تصویم اللہ نہ کرتی ہے میری تصویم علی علی کا بھی ہے میرے پسند دیدہ نادخان شاید جناب آمد علی حاکم صاحب تصویم اللہ ہے میرے بڑے بھائی ہیں میرے محسن ہیں میرے مربی ہیں بھئی ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں یار آپ میں نے زیادہ لمبی جوڑی تقریب نہیں کرنی بلکل ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں ادھر میری طرف دیکھیں میری طرف ایک بڑی ایک بڑی ڈٹکے بولو ذرا سبحان اللہ درہ عاقم بھائی میں بیلول پڑھ رہا ہوں اس نے کہا یا علی یا علی یا علی مولوی رک گیا اس نے کہا اور خدا کے بندے تصویم اللہ لا کیا جاتا ہے علی علی نہیں کیا جاتا مولوی کہنے لگا اللہ لا کیا جاتا ہے بیلول کہتا ہے تیری تصویم اللہ کیا میری تصویم علی علی کرتی ہے اس نے کہا علی ہے کیا ذرا سمجھا بیلول کے سامنے لوٹا پڑا ہوا ہے اس نے کہا جا لوٹا دریاں میں بھارا لوٹا دریاں میں بھارا وہ مولوی اٹھا دریاں پہ چلا گیا اس نے لوٹا پانی میں ڈالا پانی جتنا آنا تھا آ گیا جتنا نہیں آنا تھا نہیں آیا وہ لوٹا پانی کا لے کر آ گیا بیلول کے سامنے کہتا ہے یہ لے پانی بیلول کہتا ہے دریاں لوٹے میں بھارایا دریاں لوٹے میں بھارایا پہلا لوٹا دریاں میں بھارا جب واپس آیا اس نے کہا دریاں لوٹے میں بھارایا مولوی کہتا ہے واقعی تو پاگل ہے مجنوع دیوانہ ہے کبھی دریاں بھی لوٹے میں آئے بے لول مسکر آیا وہ کہنے لگا مسکراتا کیوں ہے اس نے کہا جس طرح دریاں لوٹے میں نہیں آسکتا اس طرح علی بھی ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آسکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری چمان چمان کلی کلی نگر نگر کلی کلی لوٹی اہلِ بیت کی شان میں بس آخری ایک موضوع اس کے بعد میں نے عظمتِ والدین پر صرف تک بات کروں گا پھر اس کے بعد جو انہوں نے موضوع دیا میں نے دس منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیڑ دینا ہے سمیڑ دینا موضوع ایسا ہے کھلتا جائے گا خدا کی قسم کھلتا جائے گا قرآن سارا بھائی محمد و آلِ محمد کی طریقے سے ہے حضرتِ مولا علی المرتضیٰ کی شار میں تین سو آیات ہے قرآن کی تین سو آیات مولا علی کے شار میں ہیں اگر میں ایک آیت کو پکڑ لوں رات گزر جائے گی اس کی تشریف مکمل نہیں ہوگی لیکن جمعہ سنیئے گا شعبی رسول ہیں غزبے پہ جانے لگے گا بیوی حاملہ ہو گئی حاملہ ہو گئی بھی حاملہ ہو گئی بھی آج کل کے دور میں حمل کا پتہ چل جاتا ہے یہ فرق میں نے نہیں نکالا کسی مولوی کسی پیر نے نہیں نکالا یہ رسول اللہ نے فرق نکالا ہے فرق سن کیا ہے سن 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 دل پہ لکھتے تھا فرق کیا ہے سن ذرا حلالی اور حرامی کا فرق میں نے نہیں مولوی نے نہیں پیر نہیں شایف العدیس شایف الفقہ نے نہیں نبیوں کے پیر نے نکالا ہے توجہ کیسا فرق ہے آہ میں تیرے سامنے پیش کالاؤں وہ غزبے پچھ رہے گئی ڈیٹھ دو سال کے بعد واپس آئے گھر کے سین میں بچا ہے اب بوڑا بیمار بندہ وہ پیٹھا رہے مجھے اس سے کوئی قرض نہیں ہے نوجوان بچہ کھڑا ہو کر اس مسجد میں اعلان کر دے کہ میں حلالی ہوں یہ مسجد کے درو دیوار گواہ ہو جائے کل قیامت کے دن جب یہ مسجد یہاں سے اٹھائی جائے یہ مسجد تیرے حق میں قواہی پیش کرے میرے حق میں قواہی پیش کرے یہ مسجد تیرے حق میں قواہی پیش کرے امام الانبیاء نے فرمایا جس مسجد پر نمازی نماز پڑھتا رہا کل قیامت کے دن وہ مسجد نمازی کے حق میں شباز کروائے گا سوارش کرے گا اب توجہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ سوارش کرے گا توجہ سے جبلا سنیے گا جب واپس آئے گھر کے شین میں بچہ دیکھا بچہ دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں دائیں سے بائیں چل رہا ہے بیوی کو بلا کر پوچھا بچہ کس کا ہے بیوی کہتی تیرہ ہے بچہ اس نے کہا بتا اس کا بچہ کہتی تیرہ اس نے کہا میرا نہیں میں جب گیا تھا بے اعنی تھا میں جب گیا تھا بے اعنی تھا آرہی تُو نے میرے سے پیچھے سے زنا کیا ہے بتا کس کا بچہ ہے بیوی بول کیتی ہے خدا کے بندے تیرہ ہے اس نے کہا میں تجھیں طلاق دے دوں گا بیوی ڈھڑ گی کہنے لگی طلاق نہ دے چالوں اس کے پاس چلتے ہیں جس کا تُو نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اب جملہ سنیے گا جملہ سنیے گا ذرا آ گیا کہ صحابی پیچھے بیوی پیچھے بچہ جب جا کر بیوی جا کر گئے دیا رسول اللہ یا گنام آپ کا مجھے طلاق دینا چاہتا ہے امام العمیہ نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ یہ کہتا ہے بچہ میرا نہیں ہے امام العمیہ نے فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ کہنے لگا میرا بھی رنگ سفید اس کا بھی رنگ سفید ہے یہ بچہ کالے رنگا ہے اتنے جملے کہیں درباز آئے بطول سے پرتا آٹھا حسین تشریف لائے بچہ کھڑا ہو گیا میرے نبیہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا حرامی ہوتا بیٹھا رہتا حلالی ہے جو حسین کی عدم میں کھڑا ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اب کس نے فیصلہ کی ہے آئے آئے مولوین واقع پڑھو نہیں پڑھن دے کیونکہ سچی گالت پڑھنی نہیں نا اے عزل تو لڑھائی ہو رہی ہے اہلِ بیعتنال عزل سے لڑھائی ہو رہی ہے آج نبی پاک کی بیٹی کا ذکر کیا جائے شرم نے آتی ہے یا نہیں آتی ہے علی پاک کا ذکر کیا جائے روک دیا جاتا ہے روک دیا جاتا ہے اور میں نے کہا تو پتہ نہیں کس علی کی بات کرتا ہے ہم سننے تو اس علی کو علی مانتے ہیں جو فجر زہر اثر مغرب شاہ کا نماز ہی ہے سبحان اللہ بے نماز علی کو تو علی مانتے ہی نہیں ہیں ہمارا علی تحجد گزار ہے آخری جملے ہیں حضرت مولا حسن اپنی والدہ کے ساتھ مولا حسن علیہ السلام سبحان اللہ علیہ السلام اگر یہ علیہ السلام نہیں تو پھر کائنات میں کوئی بھی علیہ السلام نہیں ہے میں پنڈی ٹائے چاڑ گیا اور پنڈی پچھلے دن آج میں ٹائے چاڑ گیا نقص بندیہ نے ٹائے چاڑ گیا اور نہ کہا جی تسی علیہ السلام آکھا کس دلیل نہ نہ کہا جی حسن رضی اللہ نبی علیہ السلام ہوتا ہے آدم علیہ السلام ہوتا ہے نوح علیہ السلام ہوتا ہے میں نے کہا مولوی اب تو پھس گیا پھس گیا میں نے کہا اچھا میں نے کہا جی نماز پڑی ہے بھی شاہد کہتے ہیں جی پڑی ہے پڑی ہے پڑی ہے میں نے کہا واقعی پڑی ہے کہ اتو تو کھنا کہا جی واقعی پڑی ہے میں کہا جی پھر فرض بھی پڑے ہوں گے سنتے بھی پڑی ہوں گے وطر بھی پڑے ہوں گے نفر بھی پڑے ہوں بھائی ساری نماز پڑی ہے بہت سترہ رکھتے پڑی ہیں مولوی صاحب کہنے لگے بہت مشہور مولوی ہیں لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا آج کل وہ اپنے عام کے ساتھ پتہ نہیں کیا لکھوا رہے ہیں اللہ کرے ان کو ہدایت ہو جائے میں نے کہا جی اتا یاتو لیلہ و سلوات و تیباتو السلام علیکہ اے یوہنم یہاں تک تھی یہاں تک تھی میں نے کہا جی اگلا جملہ پڑھیں کہنے لگا جی السلام علیکہ وَالَا عِبَادِ اللَّهِ صَلْحِم وَالَا عِبَادِ اللَّهِ صَلْحِم میں نے کہا جی عبادت کرنے والے کون ہم میں کہا ٹوب کے مر جا تو عبادت کرے نماز میں تجھ پہ سلام ہو سکتا ہے تو جس نے نماز بچائی اس پہ سلام نہیں نارے تکبیر نارے رسالت افضل ہے کل جہاں سے غرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی صدیان حسین کی ہیں زمانہ حسین کا نارے حیدری 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 لے تیرے نظر کر رہا ہوں علی کا زیب و زین زندہ ہے مجھے سارا کچھ آتا ہے لیکن میں اللہ کا کر رہا ہے نا تو گلہ تھوڑا سا نزاز ہے کل میں نے خوشحاب پڑنا ہے دعا کیجئے کہ خریہ سے پہنچ جاؤں سفر بڑا لمب ہے علی کا زیب و زین زندہ ہے فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے مت دیکھ وقت کی ان خاموش کتابوں میں جب بھی سنو ازان سمجھو حسین زندہ ہے جب بھی سنو ازان سمجھو حسین مزاج رب دی نماز بیچے نہ سوز بیچے نہ ساز بیچے حسین دسیائے رب دی منشاہ نہ ناز بیچے نہ نیاز بیچے سلام پھیرن دوباد ناصر نماز ہوندی اے سب دی پوری حسین سجدے بیچ سر کٹایا حسین آج بھی نماز بیچے یہ بندہ اب مجھے چھیڑ رہا ہے پشت مصطفیٰ پہ حسین سبار ہو گیا اب اس نے چھیڑ دیا ہے معافی دے دینا مجھے پشت مصطفیٰ پہ حسین سبار ہو گیا مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کا خیال دل میں آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے باطل ہو جاتی ہے اور نلائک انسان تیری اتنی کچھی نماز ہے کہ نبی کا خیال آئے ٹوٹ جاتی ہے تیری نماز ہم سنیوں کی نماز اتنی دیر تک مکمل نہیں ہوتی جتنی دیر تک مصطفیٰ کا خیال نہیں آتا ہم سنیوں کی اتنی دیر پہ نماز بھئی السلام علیہ کا اے یوہن نبیو خیال گیا کے نہیں گیا گیا کے نہیں گیا لیکن بعض لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بھی پڑھ دے دل پہ بھی پڑھ دے حسین خشت مصطفیٰ پہ سوار ہو گیا شریعت کہتی ہے تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ گیارہ مرتبہ تیرہ مرتبہ پندرہ مرتبہ سترہ مرتبہ انیس مرتبہ اکیس مرتبہ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ اکیس مرتبہ تک تم سبحانہ ربی اللہ پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو پڑھ سکتے ہو کائنات میں دو ہستیوں نے سجدہ لمبک کیا ایک کو پاک زہرہ کہتے ہیں ایک کو پاک زہرہ کہتے ہیں جب صبح کی ازان ہوئی نا بلال نے ازان دی عرض کی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے ابھی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل ہوا تیری رات ختم ہو گئی دوسرا سجدہ نبی کو سردار نے کیا امام الانبیاء نے اب پوچھتے مصطفیٰ پہ حسین سوا مہر نبوت سرکار کے شانوں کے درمیان میں حسین سواری کروا ہے سواری کروا ہے نبی علیہ السلام نے بہتر تصویہ پڑھیں بہتر تصویہ پڑھیں امام الانبیاء نے اللہ کی نماز میں اللہ اپنی نماز میں شامل ہو گیا جبریل کو بیج دیا اتنی دیر تک نہیں اتھانا اتنی دیر تک نہیں اٹھانا جتنی دیر تک یہ نیچے نہ اتھرے ہاں اللہ کی نماز میں جبریل شامل ہو گیا حکم خدا وقتی آ گیا آپ جملہ سنوڑا جب میرے نبی نے نماز پڑھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ اتنا لمبا سجدہ یا رسول اللہ کوئی حکم آ گیا یا رسول اللہ کو وحی آ گئی دوسرے بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ نیند آ گئی تیسرے بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی اللہ کا نیا حکم آ گیا تیسرے چوتھے بول کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہیں روک افزنسلی سے پرواز تو نہیں کر گئی ہر صحابی اپنے اپنے خیالات کا ازار کروا ہے ساغر بھائی اصول یہ بنتا تھا کہ میرا نبی فرماتا نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز پڑھنے میں میرا خیال آ گیا ہے نماز دوبارہ پڑھو نہیں فرمایا 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 صحابہ خیال نہیں آیا حسین سوار ہو گیا نبی نے بتا دیا جس کی نماز میں میں اور حسین آ جائے نا جس کی نماز میں میں اور حسین آ جائے وہ نماز ٹھوٹی نہیں ہے وہ کامل ہو جاتی ہے مکمل ہو جاتی ہے بس آخری بات سنو اِزَا مَاتَنِ انْسَانِنْ قَاتَ مَلْهُ اِلَّا مِنْ سَلَا سَتِنْ اَوْ صَدَقَتِنْ جَارِيَتِنْ اَوْ عِلْمِنْ يُنْتَفَوِي اَوْ وَالَدِنْ سَالِحِنْ يَدُ لَهُ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے ادھر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے دنیا بھی عمال منکتے ہو جاتے ہیں کاٹ دیے جاتے ہیں امام الانبیاء فرما دے ہیں مرنے کے بعد تین عمل جاری رہتے ہیں کتنے عمل اَوْ صَدَقَتِنْ جَارِيَا سرکار نے فرمایا پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے پہلا عمل اچھی بولو پہلا عمل صدقہ جاریہ ہے دوسرا عمل اَوْ عِلْمِنْ جُنْتَفَوْوِي ایسا علم جو دنیا میں رہ کر کسی نے پڑھایا جنابِ حاکم صاحب دکھتے ہیں آگے یہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے شاید شاید ہیں سینکڑوں ہزاروں شاید ہیں میرے شاید ہیں میں دنیا سے چلا جاتا ہوں میرا شاید زندہ ہے جب تک وہ میرا پڑھایا علم پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے کا فائدہ مجھے بھی ملتا رہے گا اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوْ وَالَدِنْ سَالِحِنْ يَدُولَهُ سرکان نے فرمایا نیک صالح علیہ جب جب دعا کرتی ہے رب ان کی دعا کو سن لیتا ہے اَوْ صَدَقْتِنْ جَارِيَا جنابِ قلیم علیہ السلام کی بات کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں جنابِ قلیم علیہ السلام کی بارگاہ کے ادھر ان کے صحابی آئے کلمہ پڑھنے والے آئے عرض کرنے لگے آئے قلیم اللہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں آج جائیں میرا پیغام لے کر اور میرے رب کی بارگاہ میں جا کر کہیں میری زندگی کا نصیب جو لکھا ہے ایک دفعہ دے دے میری زندگی کا نصیب جو ایک دفعہ دے دے یہ روز تھوڑا تھوڑا کیوں دیتے ہو ساری زندگی کا نصیب ایک دفعہ دے دو قلیم اللہ علیہ السلام گئے اللہ بندہ تیرا امت ہی میرا وہ کہتا ہے میری زندگی کا نصیب دے دو اللہ وہ میں کیا کہوں اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کے دروازے پہ جاؤ اس سے کہو کے رات سو جا جب صبح ہوگی تیری زندگی کا نصیب پڑا ہوگا ساری رات وہ بندہ سویا نہیں صبح ہوئی دروازہ کھولا اس کی زندگی کا نصیب اتنا سا پڑا ہے یا اتنا سا پڑا ہے تاریخ پتاتی ہے اس نے چودہ مرتبہ نصیب کو دیکھا چودہ مرتبہ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کی بارگاہ میں انتجا کرنے لگا اللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہر گوز تھوڑا تھوڑا کیوں دیتا ہے آج پتا چال گیا کہ تجھے مجھ سے کتنا پھار ہے اس سے زیادہ ہے میرے سے تھوڑا ہے بندہ اکیلے میں باتیں کرنے لگا تاریخ پتاتی ہے اس کا ایک دوست تھا بڑا اچھا وہ بڑا بڑا پریشان اس نے کہا پریشان کیوں ہے اس نے کہا میں نے موسیٰ کے ہاتھ میں پیغام بیجا موسیٰ پیغام لے کر گئے یہ میری زندگی کا نصیب آگیا اب میں اس سے کیا کروں وہ بندہ بڑا سمجھدار سا حاکم بھائی ساگر بھائی وہ بندہ بول کے کہتا ہے جس نے تجھے نصیب دیا ہے نا اپنا نصیب اسے واپس کر دے اسے واپس کر دے وہ بندہ بول کے کہتا ہے اسے کیسے واپس کروں وہ تو عرش اولا پہ رہتا ہے اس نے کہا وہ ادھر رہتا ہے مخلوق یہاں رہتی ہے وہ مخلوق اشارت کے قریب رہتا ہے اس کو کھلا دے اس نے لنگر بگایا کھلایا بولا کرتا ہے لوگو آؤ میری زندگی کا نصیب تم کھالو لوگو آؤ میری زندگی کا نصیب تم کھالو لوگ آئے کھانے لگے جب بندوں نے لنگر کھالیا ان میں سے دو بندے مل گئے اس کو علیہ لگی میں جا کر کہتے ہیں کھال پھر لنگر بگائے گا اس نے کہا ہاں ہاں میں لنگر بگاؤں گا وہ بندے کہتے ہیں میرا نام نہ لینا میرا نام نہ لینا کھال لگے لنگر میں میرا بھی حصہ رکھ دو چلے گی دوسرے دن لنگر بگائیں تیسرے دن اس کو نہ پانچ بندے مل گئے پانچ دن گزر گئے جنابِ قلیم علیہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ بندہ کیا کر رہا ہے قلیم علیہ السلام گئے جا کر دیکھا انسان کو لوگوں کے جمع گفیر ہے بابر بھائی جیسے ہی آج جمع گفیر ہے جمع گفیر قلیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جو تُو نے نصیب دیا لنگر دو یا تین دن چلتا تھا پانچ دن سے یہ لنگر چلا رہا ہے اور اتنے لوگ کھا رہے آوازِ قدرت آتی ہے موسیٰ میں نے اس کو دیا اس نے مجھے دیا میں بے وفا رب نہیں وہ مجھے دے رہا ہے میں دس کنہ کر کے اس کو واپس روٹا رہا ہوں اللہ وَتِجَارَتُ فِنَّلَائِ اللہ کی راہ میں تجارت کرو صدقہ و خیرات کرو جن کی ماں دنیا سے چلی گئی اپنی والدہ تلیس حالے سواب کرو جن کا باپ دنیا سے چلا گیا اس کے لیس حالے سواب کرو کیونکہ حضرت سعید حدیث ثابت ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ماں دنیا سے چلی گئی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری ماں پہ فائدہ پہنچے سرکار نے فرمایا کمہ خریدو دو روایتیں ہیں کمہ خدواؤ یا کمہ خریدو ہم دونوں روایتوں کو مانتے ہیں کمہ خرید لیا گیا پانی کے سہلہ امام الانبیاء کہے لواب دالا پانی میٹھا ہو گیا سرکار نے فرما حاضی ہی لے ام سات حاضی ہی لے ام سات آز ہی لے ام سات میں نے تین ملتبہ پڑھا تاکہ حدیث جا تو ہو جائے سرکار نے فرمایا یہ سات کی ماں کے نام کا کمہ ہے صحابہ جب تک یہ کمہ آباد رہے گا لوگ پانی پیتے رہیں گے سات کی ماں کو اس کا سوا ملتا رہے گا واقع دعوان آنے ہم دونے ملتا رہے گا